حسب ہو میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے علا کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی یا رسول اللہ و علی آنکھ و اصحابی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی یا نبی اللہ و علی آنکھ و اصحابی یا نوراللہ سلسلہ جاری و ساری ہے کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے ایس سلسلے میں آپ سب ہی کو مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد اور درد پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا سوال کر دیا جائے گا مانگ دیا جائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و السلام علیک یا سیدی یا سیدی رسول اللہ میرے مزید ہیں لیکن ناظرین نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب سفر میراج پر تشریف لے گئے اور جنت میں تشریف لے گئے آپ علیہ السلام نے جب واپسی سفر سے ہوئی دنیا میں جب واپس تشریف لائے زمین پر تشریف لائے تو آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدی بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا استفسار کیا آپ نے ارشاد فرمایا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے روایت کا مضمون ارز کرنا ہوں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے کون سا عمل کرتے ہو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ کون سا نیک عمل بتایا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ جنت میں ان کی قدموں کی آواز پیارے مصطفیٰ کریم صل اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں یہ انشاءاللہ عز وآلہ آپ کو بتائیں گے آگے چل کے سلسلے کا آج ایک موضوع بھی ہوگا اس موضوع پر مدنی پھول بھی ہوں گے سلسلے کی ابتدا ہوگی تلاوت اقلام پاک سے پھر سنے گی رہاں رسول مقبول صل اللہ علیہ وسلم نیت کرتے چلے جائیں آج جس عمل کی جس مبارک عمل کی ہمیں ترغیب دلائے جائے گی اس کو ہم اپنی عادت کا حصہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تاخر سلسلے میں شامل رہیے سلسلے ایک تدا کرتے ہیں تلاوت اقلام پاک سے سلور الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کی دوزانوں بیٹھی ہیں اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا علیہ کے لیے حقم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کی ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبا رجا جاہلیتی بیل اولا وآطمنا الصلاة وآتنا الزکاة وآطعنا اللہ ورسولہ لہلہ انہا انہا یرید اللہ لیدھب اب 남 veio انہا 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 موسیقی 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 تلاوت اکلام پاک سن چکے ہیں اب ہم سنیں گے ناعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید مصلی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہوں تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول سواق کے لئے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لئے ناشری پڑھوں گا آپ بھی اچھی اچھی نیت کے ساتھ شامل ہو جائے برکتیں حاصل ہوں گے صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بلاغ اللہ بکم ہی کشفہ دجا بجمال نہیں حسنت جمعی خصہ علیہ صلو علیہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ و کمال خوش اللہ آلہ و آلہ و آلہ و آلہ و آلہ صلو علیہ و آلہ و آلہ 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 waiver لاز آلہ کس کے جل میں ایک ہی جنک ہے او جانا کیا ہے کس کے جل میں ایک ہی جنک ہے او جانا کیا ہے ہر طرف دی دائی ہے رنگ سردان تک تا کیا ہے کس کے جل میں ایک ہی جنک ہے او جانا کیا ہے ہر طرف دی دائی ہے رنگ سردان تک تا کیا ہے ہر طرف دی دائی ہے رنگ سردان تک تا کیا ہے مانگ من مانتی وہ مانگی مرادے گا نا یا یا نا ہے نا مانگ تا سردان تک تا کیا ہے نا یا یا نا ہے نا مانگ تا سردان تک تا کیا ہے ہم ہے ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے ہم ہے ان کے وہ ہے تیرے ہم ہے ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمسو وسیلہ کیا ہے اس سے بڑھ کر تیری سمسو وسیلہ کیا ہے صدقہ پیارے کی حیاء کا کے نہ لے مجھ سے حضا بخش میں پوچھیں نہ جائے تو نہ جانا کیا ہے بخش میں پوچھیں نہ جائے تو نہ جانا کیا ہے کاش فریاد میری سنکے یہ فرمائے ہو جو کاش فریاد کاش فریاد تو میری سنکے یہ فرمائے ہو جو ہاں کو ہی دیں کو یہ کیا شوق ہے غوہاں کیا جا ہے ہاں کوئی دے ہاں کوئی دے تو یہ کیا شوت ہے وہ وہاں کیا ہے لو وہاں آیا میرا مرمی میرا غم خاری مرمی لو وہاں آیا میرا غم خاری مرمی میرا غم خاری مرمی لو وہاں آیا میرا مرمی میرا غم خاری مرمی آگئی ہی جہاں آگئی ہی جہاں آگئی ہی جہاں تنے میں جہاں ہوئی یہ آیا کیا کیا ہے آگئی ہی جہاں آگئی ہی جہاں تنے میں جہاں یہ آیا کیا ہے جانے محشر اور پھر حساب و کتاب کی سختیاں اور پھر نیکیوں کی کمی اور گناہوں کی کسرت بندے کے لئے فیصدہ جہاں ہوا چاہتا ہے جہنم میں جانے کا فیصدہ ہوا چاہتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کرم ہوتا ہے حضور شفاعت فرماتے ہیں اور سوہ جنت جہاں وہ داخل کرتے ہیں عالی حضرت امام حضرت نے ایک جگہ پر فرمایا لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف پھر منہ اس یہاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے ایک انسان پریشان ہے اور نگفتہ بے حالت ہے اور ایسے بیاروں مدرگار جب ہو رہا ہو اور کوئی مدر کو آن پہنچے تو عالم کیسا ہوگا عالی حضرت نے بڑے پیار انداز میں کہا لوگوں آیا لوگوں آیا لوگوں آیا میرا حلم میں نغم خاری امام آگہ ہی جہاں آگہ ہی جہاں تنے بے جہاں پہ یہ آنا کیا ہے آگہ ہی جہاں تنے بے جہاں پہ یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرورور پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرورور اور فرمہ دنیا میں تو ہم اگر کسی کے حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں دنیا میں تو ہم اگر کسی کے حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں کسی کی بات نہیں مانتے ہم مراندہ درگاہ ہو جاتے ہیں نوکر جو ہے اگر سیڑ کی بات نہیں مانتا نوکری سے جو ہے وہ برخواس ہو جاتا ہے نوکری سے جہاں اس کو چھٹی کروا دی جاتی ہے لیکن یہ پیار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات ہے آلہ حضر فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود نبی کریم علیہ السلام کا امت ہی ہے غلام ہے لیکن اس کا عالم زندگی میں کیسا اس نے گزارا ہے اگرچہ دور رہ کے گزارا ہے حضور پھر بھی کرم فرما رہے ہیں آئیے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے پابند بن جائیے حضور کی شفاعت ملے گی بڑا پار ہوگا قیامت میں حضور اپنے دامن میں چھپائیں گے تو ہم کیوں نہ کہیں پھر مجھے دامن نے اپدس میں چھپا لے سرور اور فرما اہتوں اس اتقاضہ کیا ہے اور فرما اور فرما اہتوں اس اتقاضہ کیا ہے یہ سمادے ایک کے مغشر میں اٹھے شور اور کے واقع یہ سمادے یہ سمادے اٹھے شور اٹھے شور کے واقع چشم برد ہو ہو کیا شاہ حیرت برد کیا کیا ہے چشم برد ہو کیا شاہ ہے حیرت کیا ہے صدق اس رہا کی اس سا دامن پہ نظام صدق کی اس رہا میں کی اس رہا میں کی اس رہاں کو مصیبت سے بچا کیا ہے اے رضا جان نعنا دل تیرے نفعوں کے نسان اے رضا جان نعنا نعنا دل تیرے نغموں کے نسان بھل 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 مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبلے باہ پہ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے کس کے جل میں جھنک ہے یہ اجانا کیا ہے ہر طرف دی دائی حیرت شدا کیا ہے سبحان اللہ بہت ہی پیدا کلام امام اہل اسنت کا ہم نے سنا اعلیٰ حضرت بڑے پیارے اندازے فرماتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر مولا تیرے افو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے برنا رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں اللہ کریم ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے اللہ کریم یہ دعا ہم جو یہاں منج پر موجود ہیں ہمارے حق میں ہمارے ساتھ ہمارے جو کیمرامینز ہیں ہمارے سسٹنٹ کیمرامین ہیں ہمارے پی سی آر والے ہیں ام سی آر والے ہیں ہمارے سلسطے کے ایڈیٹر ہیں جتنے اسلامی بھائی ہمارے سلسطے میں شامل ہوتے ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں اللہ کریم یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول منظور فرمائے صلوالحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سکرنا بلال رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے میں نے ایک روایت جہاں وہ عزقیتی شروع میں اور اس کا کچھ حصہ بتا دیا تھا کچھ نہیں بتایا تھا نبی کریم علیہ السلام جنت میں آپ کے قدموں کی آواز سنی ہے کون سامل کرتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے ارز کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں جب بھی بے وضوح ہوتا ہوں وضوح کرتا ہوں اور وضوح کرنے کے بعد دو رکعت ادا کرتا ہوں تو آج ہمارے سلسطے کا یہ دیکھیں کتنا پیارا عمل ہے وضوح کرنا اور پھر وضوح کے بعد تحییت الوضوح جو ہے وہ ادا کرنا اتنا بڑا مقام اللہ تعالی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اس کی برکت سے اطاف فرمایا تو آج ہمارے سلسطے کا جو موضوع ہے وہ ہے وضوح کی برکتیں وضوح کرنا چاہیے عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں جیسے نماز کے لیے جہاں رہے ہیں تو وضوح ہونا چاہیے لیکن وضوح کے حوالے سے اور بھی بہت ساری دیوائیات ہیں با وضوح رہنے کے بہت زیادہ برکات بہت زیادہ اس کی برکات ہیں شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں جو مدنی انعامات اطاف فرمائے ہیں ان مدنی انعاموں میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ آج آپ نے دن کا اکثر حصہ با وضوح گزارا یہ جو مدنی انعام آپ نے ہمیں اطاف فرمایا ہے ایک ہمیں آپ نے عمل کرنے کے لیے ایک بات جہاں وہ اطاف فرمائی ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی اہمیت آپ کو روایات سن کر بڑے احسن انداز سے واضح ہو جائے گی مرحبا محروض بھائی آپ کی آمد کس طرح اطدا آپ فرمائیں گے الحمدللہ اطدا جیسے آپ نے وضوح کے فضیلت بھی آگئی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نوہ کی روایت میں تو اسلام کے جو احکام ہیں اس میں کچھ فرائض ہیں کچھ واجبات ہیں اور پھر کچھ عبادات مقصودہ ہیں کچھ غیر مقصودہ ہیں اس کو میں آسانیوں کروں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو فی نفسی جیسے ہی ہم بجا لاتے ہیں وہ ثواب ہو جاتی ہیں جسے کہ نماز ہے ہمارا ذکرِ الٰہی کرنا ہے درودِ پاک پڑنا ہے لیکن کچھ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کسی دوسری چیزوں پر اور انہی میں سے ایک ہے وضوح کہ وضوح فی نفسی تو مقصود نہیں ہوتا لیکن اس کے ذریعے کیونکہ عبادات بجا لائی جاتی ہیں تو لہٰذا پھر یہ بھی مقصود ہو جاتا ہے اس کے آلے کے طور پر نیت جب کرے گا تو اس میں صواب بھی آ جائے گا وضوح میں یہ ضروری ہے یہی عرص کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ وضوح ایسی عبادت ہے کہ اس میں اچھی نیت ہوگی پاکیزگی کی رضا الہی وغیرہ کی سنت پر عمل کرنے کی نیت کی عبادت بجا لانے کی تو ہی صواب ملے گا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ و صدر شریعہ کے حوالے سے امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ باہر شریعہ جلد اول صفحہ سے وضوح کرنا ضرور ہے ورنہ وضوح ہو جائے گا اور سواب نہیں پائے گا اور آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وضوح میں نیت نہ کرنے کی عادت سے گناہگار ہوگا اور اس میں نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے اور وضوح پیارا عمل ہے کہ اس کے جہاں ہمیں ظاہری فوائد حاصل ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے ہمیں یعنی دنیابی اور جسمانی اعتبار سے اس کے فوائد و برکات ملتے ہیں وہیں اخروی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے بھی اس کا عجر و ثواب اور فوائد حاصل ہوتے ہیں بہت مشہور ربایت ہے کہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ جب آدمی وضوح کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور سر کا مسحہ کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں سبحان اللہ وضوح کی ایک بہت بڑی اور بنیادی برکت تو یہ ہے کہ یہ جب ہم وضوح کرتے ہیں تو ہمارے آزا کے گناہ جھڑتے ہیں اور پھر ایک اور روایت میں یہ آیا کہ جس نے بسم اللہ کے کر وضوح کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضوح کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا بسم اللہ کہہ لیں گے تو انشاءاللہ سارا جسم ہی پاک ہو جائے گا اور ایک اور روایت میں آیا کہ حضرت ابو حریر منقول ہے کہ جب تم وضوح کرو تو بسم اللہ ہی والحمدللہ کہہ لیا کرو جب تک تمہارا وضوح باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن قاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے اور جیسے کہ آپ نے مدنی انعام کا ذکر کیا کہ امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ دن کا اکثر حساب باوضوح رہے الحمدللہ مدنی انعامات کی اپنی ایک تاثیر اور برکت ہے اس کی توجہ سے اس کی طرف توجہ سے بہت سارے ایسے عامال ہم بجا لے آتے ہیں جس پہ توجہ نہ ہو تو اس سے غفلت ہو جاتی ہے لیکن جب اس پہ توجہ کرتے ہیں الحمدللہ رفتہ رفتہ روزانہ فکر مدینہ ہوتی ہے توجہ جاتی ہے تو پھر اس کی عادت بنتی جاتی ہے اس پہ نیتیں بنتی جاتی ہیں تو باوضوح رہنا یہ ایسی بابرکت بات ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ باوضوح سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے باوضوح رہنے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر ہم اکثر حصہ باوضوح رہیں گے ہماری باوضوح رہنے کی عادت ہوگی کہ ایک بار وضوح کیا جب اس کا نقص پائے گیا وضوح ہمارا ختم ہو گیا تو ہم نے دوبارہ وضوح کر لیا تو اگر باوضوح حالت میں مرے تو اس کی بھی اپنی برکت ہے چنانچہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی نے اسے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضوح رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت موت کے فرشتے جس بندے کی روح حالت وضوح میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے اسی لیے فقہ نے لکھا کہ ہمیشہ باوضوح رہنا اور ہمیشہ سے مراد جب جب ممکن ہوں تو وضوح کرتے رہنا یہ مستحب ہے سبحان اللہ میرے پاس بھی ایک روایت ہے حضرت فقی ابو علیہ السمن کندی رحمت اللہ تعالی آپ نبی الغافلین میں یہاں لکھنے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں تمہیں وہ عمل بتائے دیتا ہوں جس کی بدولت اللہ بندے کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور آخرت میں درجات بڑھا دیتا ہے تمام آدائے وضوح پر پوری طرح پانی بہا کر وضوح کرنا مسئبت پر صبر کرنا زیادہ دور سے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے آنا ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ دشمن یعنی شیطان سے بچاؤ کے لئے سب سے زیادہ مضبوط چار دیواری یعنی مفوض قلعہ ہے اس طرح حضرت سگزنا فقی ابو لحظ سمرکندی رحمت اللہ تعالی نے تنبیح الغافرین میں یہ بھی بیان فرمایا ہے آپ پر اشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس کے ساتھ کوئی آدمی ملاقات کرنے کے لئے آیا جو کسی بادشاہ کا قاسد تھا تو اس کو یہ چونکہ اسلام سے وابستہ نہیں تھا یہ یہودی تھا جب بادشاہ کا قاسد اس سے ملاقات کرنے کے لئے آیا تو اسے اس بات کا خوف ہوا کہیں بادشاہ کا قاسد جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی ظلم والا معاملہ نہ کرے اس نے فوراں سے دروازہ جو ہے وہ بند کیا دروازہ بند کرنے کے بعد کچھ دیر گزری تو پھر جو ہے وہ اس نے دروازہ کھول دیا جو بادشاہ کا قاسد تھا اس نے اسے سوال کیا کہ ابھی میں جب آیا تو تم نے دروازہ بند کر لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد تم نے دوبارہ کھول دیا اس کی وجہ کیا ہے تو وہ بولا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا ہے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص وضو کر لے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کی امان میں آ جائے گا اور فرشتے اس کی صحبت جہاں وہ اختیار کریں گے اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں تو بارال اب ہم نے جہاں میں نے بھی وضو کیا اور میں نے اپنے سارے گھر والوں کو بھی وضو کروایا ہے تو اب ہم اللہ تبارک و تعالی کی امان میں ہیں تو وضو کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی امان میں بھی رہتا ہے وضو کرنے کے جہاں وہ فضائل ہی فضائل ہیں برکات ہی برکات ہیں اور وضو کرنے کے فوائد ہی فوائد ہیں نقصان کوئی نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے آدائے وضو چمک رہے ہوں گے تو با وضو رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے اللہ تعالی کی حفاظت میں رہیں گے حفظ و امان میں رہیں گے مزید اس کے کچھ فوائد جیسے آج کل ایک بڑا معاملہ چل نکلا ہے محروز بھائی کہ ہمارے ہاں جب تک دنیاوی اعتبار سے آپ کوئی فائدہ نہ بتائیں تو لوگ اتنی دقوت نہیں کرتے کوئی سائنس کے سائنس سے ریلیٹیڈ کوئی بات بتا دیں دیکھیں اس نے یہ کہا اس نے کہا تو اس کو جلدی جو ہے وہ لے لیتے ہیں تو ہمارا دوبارہ کام یہی ہے اللہ تعالی کی طرف بلانا ہے نیکیوں کی طرف بلانا ہے اچھے عمال کی طرف بلانا ہے تو اس کے کچھ فوائد بھی آپ بیان فرمائیں بلکل اللہ رب العزت نے ہمیں جتنے احکامات عطا فرمائے ان احکامات کو بجالانے کے زمن میں جو جو چیز ہم اختیار کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہے کر ان کی حکمتیں ہی حکمتیں ہیں اور فوائد ہی فوائد ہیں سلمان بھائی میں اس سے پہلے کہ وضو کے دنیاوی فوائد کی طرف آئے ہوں دو روایات میں ارز کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارا کنٹینیو ہو جائے اس کو کہ ایک تو وضو کی برکات بیان کر رہے ہیں وضو کرنے کی یہ برکتیں ہیں دوسرا ہے کہ باوضو نہ رہنا اس کے بارے میں امیر علیہ السنت نے اپنے رسالے وضو کا طریقہ میں ایک روایت نے کل کری فتح و رضویہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مسئیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا تو بے وضو رہنے کی ورے اور یہ جو آپ نے بھی روایت بیان کری کہ وضو کے جو آزا ہوں گے وہ چمکتے ہوں گے عادی سے قریبہ میں آیا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنا نور بڑھائے عادی سے قریبہ میں اپنا نور بڑھائے تو شارحین نے اس کے زمن میں لکھا کہ نور بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ آزا کو اچھی تند ہوئے اور کچھ بڑھا لے مفتی احمد ایر خان نہیں بھی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ اللہ تعالیٰ کروڑ و برکت رحمتوں کا نزول فرمائے ان کی ماشاءاللہ اکل ان کی سوچ ان کی فکر اور ان کی علم پختگی ایسی ہے کہ ان کا ایک ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ بڑا تاثیر کا تیر ہوتا ہے سبحان اللہ اس روایہ اس طرح کی روایات کے زمن میں آپ نے مشکاش حریف کی جو شرح علیہ اس میں فرمایا فرمایا وضو کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ یہ چمک دیتا ہے وضو کے پانی میں چمکا دینے کی تاثیر ہے سبحان اللہ تو اس کے ذریعے سے برکات تو امیرہ علیہ السنت نے پورا ایک رسالہ لکھا وضو اور سائنس اور دیگر جو سائنسی رسالے ہوتے ہیں اس میں بھی وقتاً فوقتاً اس طریقے کے مضامین آتے ہیں کہ جس میں اسلامی عبادات اور طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کے افادیت بیان کی جاتی ہے امیرہ علیہ السنت مددلہ العالی نے جو اپنا رسالہ لکھا امیرہ علیہ السنت اس کے ابتداء ہی میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کا بیان ہے میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے غیر مسلم اسٹوڈینٹ کو اسلام کی دعوت دی اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں میں لا جواب ہو گیا اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ دی یہاں تک کے سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں مگر گردن کے مسیح کی حکمت بتانے سے وہ بھی کاثر رہا چنانچہ وہ غیر مسلم نوجوان چلا گیا کچھ عرصہ کے بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دورانے لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند کترے لگا دیے جائیں تو ریڑ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے یہ سن کر وضو میں گردن کی مسحہ کی حکمت میری سمجھ میں آگئی لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور وہ مسلمان ہو گیا اسی طریقے سے ایک سیمینار میں مسلمانوں مختلف اقوام پر تحقیق کی گئی تو یہ ریزلٹ سامنے آیا ہے کہ وضو جس انداز پر کیا جاتا ہے کہ جیسے اس میں آزاد ہوئی جاتے ہیں تو اس انداز پر جو شخص پانچ بار ہاتھ مو دھوئے تو اس کے نفسیاتی مرض بالخصوص اس مایوسی کا جو ایک مرض ہے اور یہ ایک بین الاقوامی گویا کے مرض ہے آج آپ دیکھئے لوگ بہت مایوسی کا شکار ہے فوراں سے ناومیدی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس پر ریسرچ کی گئی تو ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ نکلا کہ وضو جو ہے وہ مایوسی کے مرض کو ختم کرتا ہے اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں مایوسی نسبتاً دوسری اقوام کے کم پائی جاتی ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا ہم نے بھی پڑھا ہی کتابوں میں کہ اعتماد کے لئے خود اعتمادی کے لئے ہمارے اسازہ نے بھی بیان کیا کہ باوضور ہو تو خود اعتمادی بڑھتی دی ہے اور تجریبہ ہے اس کا بندے کو ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے یعنی وہ محسوس ہوتا ہے واقعی کہ میرے ساتھ کوئی ہے مطلب میری فاضد کر رہا ہے امارہ مطلب تجریبہ مدنی معاہول کے والے صاحب نے بھی دیکھا کہ اسلامی بھائی جب بھی کوئی بالخصوص اہم کام کرنا ہوتا ہے کوئی ایک بڑا کام ہوتا ہے تو باوضو رہ کر کرنا پسند کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی برکہ ظاہر ہوتی ہے کہ الحمدللہ اکثر اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس میں وضو کا بھی حصہ ہوتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ میرے مدیجن لیکن ناظرین ایک شخص نے اس کی بہت بڑی فیکٹری تھی بہت بڑا اس کا ادارہ تھا تو اس نے بہت ذرا پیسہ خرچ کیا اور اس لیے پیسہ خرچ کیا تاکہ مجھے اس بات کا علم ہو سکے کہ کون سا انداز کام کرنے کا کون سا وے ہم اختیار کریں کہ ہمارے مزدوروں کی پراغرس جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے بڑا پیسہ خرچ کیا اور بڑے جو ہے وہ ماہرین بلائے اور ماہرین جناب آئے اور انہوں نے آکے اپنی اپنی تحقیق پیش کی ایک بڑا ماہر جہاں وہاں بیان کر رہا تھا اسی مجلس میں ایک مسلمان بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ ہر چار گھنٹے کے بعد اپنے ورکروں کا مو دھلائیں یہ نتیجہ وہ بیان کر رہے ہیں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے اور بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد اب یہ ہے وہ تحقیق بیان ہو رہی ہے بریف ہو رہا ہے آپ نے یہ طریقہ کار اختیار کرنا وہ کیا تھا یہ تھا جی چار گھنٹے کے بعد ہر ورکر کا ہر ورکر کو بولیں کہ وہ مو بھی دھوئے وہ اپنے بازو بھی دھوئے اور وہ اپنے پاؤں بھی دھوئے اور تھوڑا سا پانی لے کر اپنی گردن پر بھی لگائے تو یہ کام کرنے سے یہ انداز تحقیق کرنے سے آپ کا جو ورکر ہے اس کی استعداد میں اس کی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا اب وہ جو مسلمان بیٹھا ہوا تھا وہ مسکرہ رہا تھا مسکرہ رہا تھا اب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور مسکرانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے اور وہ ایسی مسکراتا رہے مسکرہ ہی رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے مسکراتا ہی جا رہا ہے مسکرانے کی وجہ بھی نہیں ہے اب بات کرنے والا آٹومیٹک بات ہے کہ وہ پھشانی کا شکار ہو جائے کیوں مسکر آ رہے ہیں کیا بات آئی ہیں تو اب جناب وہ بریفنگ دینے والا وہ رہ نہ سکا اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھی کیا بات ہے آپ مسکر آ رہے ہیں میں یہاں بریفنگ دے رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ جو اتنا سوچ و بیچار اور اتنی رقم خرچ کرنے کے بعد جو میتھڈ جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں کہ آج سے کئی سو سال پہلے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرما جکے ہیں یعنی وہ جو طریقہ کار بتا رہا تھا وہ وضو کا ہی ایک دوسری الفاظ میں کہہ لیں طریقہ کار بتا رہا تھا کہ جب چہرہ بھی دھوئیں اور ہاتھ بھی دھوئیں اور گردن پر پانی بھی لگائیں اور پاؤں بھی دھوئیں تو یہ انداز اختیار کرنے سے انشاءاللہ ایک جیسے محروض بھائی نے بتایا کہ آپ کے اندر سے ڈپریشن کی جو ہے وہ کمی ہوگی اور دوسرا کام کرنے کے جو صلاحیت ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور ایک فیشنس بھی ملے گی ہم نے نماز کے لیے بھی وضو کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے باوضو رہنا ہے اور روایات کا ایک مفہوم یہ بھی ملتا ہے میرے مدین چینل کے ناظرین کہ جو باوضو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے ان کی صحبت جہاں وہ اختیار کرتے ہیں اور جو باوضو حالت میں ہویا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درجہ شہارت بھی عطا فرمائے گا باوضو رہنے کی برکت نہیں برکت ہے اسی لیے شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں مدینی نام دیا ہے کہ دن کا اکثر حصہ باوضو رہنا ہے آپ کی کالز بھی ہیں میسیجز بھی ہیں آج ہمارے پاس وقت کا دائرہ سٹوڑا تنگ ہے تو آپ کی کچھ کالز کو اور میسیجز کو سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حبیب گلچن کلونی گلدہ والا سے عذر کر رہا ہوں ماشاءاللہ صبح صبح مدنی چینل لگایا ہے اپنی عبد و طاب سے ماشاءاللہ یہ مدنی پول اٹھا رہا ہے کھلے آن صلی اللہ کہتے کہتے کمال کا پروگرام آج ادنان بھائی نے کمال قسم کا عالی علیہ وسلم کا کلام پڑھ دیا ہے دل میں ایسے ماشاءاللہ ایسے جذب ہو رہا تھا مصلاب بہت مزا آیا ماشاءاللہ آپ مدنی پول بھی سلمان بھائی کے کمال تھے میری ناد خان اطلاع بھائی سے فرمیش کی گزادش ہے کہ امیدہ علیہ السنت کا کلام بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ یہ بنا سنا دیں سبحان اللہ مرحبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ محمد فتی اللہ قادری عطاری ہے میں اکارا پنجاب سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ عزوجل ہمارے مدنی چینل کا یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے ناد خان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کلام سنا دیں ہے شہد سے بھی نیٹھا سرکار کا مدینہ سبحان اللہ آج آپ نے پڑھ کے نہیں سنایا حافظ صاحب آپ بھی ماشاء اللہ پہلے سناتنے ہیں لہلہ آپ کو سلامت رکھیں اپنی حفظ و مان میں رکھیں ماشاء اللہ میں کمر زمان اتاری بین دا ہوں توبہ سے بھول رہا ہوں اور میری ناخانی صلی اللہ ایسے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں ساج دار حرم اور نگاہ کرم ٹھیک ہے جی میں وحید اتاری ہند بخاری قاوینہ سے عرض کر رہا ہوں آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے ناد شریف سنا دیجئے لم یاتی نظیرک فی نظر ماشاء اللہ مرحبا جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب المدینہ سے محمد انیس اتاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ اسے اللہ دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے اور بہت ہی پیاری پیاری باتیں اور پیاری پیاری ناتیں انہیں کو مل رہی ہیں میری بھی گزارش ہے کہ مجھے ایک نات سنا دیں کہ تھنڈی تھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی جزاکم اللہ حیحہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا آمین 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 آپ کی فرمایش بہت پیارا کلام آپ نے فرمایش کیلئے کہا ہے ماشاءاللہ آگے میسج ہے جی بھائی آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے ہم شوق سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو شاد رکھیں آمین ہمیں مدینے کی یاد میں کڑپانے والا کوئی کلام سنا دیں ٹھیک ہے جی یہ میسج ہے حافظ آباد سے جسٹرک حافظ آباد سے بنت محمد اشرف کا سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سنا دیں یہ ہمارے ہیں کاشف اتاری ہیں خانے وال سے ٹھیک ہے جی آگے ہیں جی مدینہ یہ منقبض سنا دیں مرشد ہیں اتار احمد رضا بھائی ہیں ہمارے خان کا ڈوگران سے ٹھیک ہے جی مرحبا آپ کے کافی سارے میسجز میں نے لے لیئے ہیں کافی سارے میسجز ابھی باقی ہیں مہت سارے میسجز باقی ہیں لیکن پھر انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ لیپ ٹوپ بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو کچھ کلام جہاں وہ شامل کر لیں پھر انشاءاللہ سلسلے کی اختلام کی طرف چلیں گے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد گھڑی کہہ رہی ہے تین منٹ اتنان بھائی کو دے دیں تین سے چار کر لیں تو اس میں اب جتنے کلام سارے پڑھیں ایک پڑھیں دو پڑھیں کل اختیار ہیں آپ کو صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ محمد خدا مدین کی آرزو ہے آرزو ہے آرزو ہے خدا مدین کی مجھ کو گلیا دیکھا مدین کی جو مدین کی جو مدین کی تصور بھیجیا کرتے ہیں جو مدین کی تصور بھیجیا کرتے ہیں ہر جو مدین کی تصور بھیجیا کرتے ہیں ہر جو مدین کی مدین کی جو مدین کی جو مدین کی جو مدین کی مدین چو مدین کی جو مدین کی جو مدین کی سکتے ہیں ہم تو مرمی عمدینے پہ دعا کرتے ہیں ہم تو مرمی عمدینے پہ دعا کرتے ہیں کیوں دعا کرتے ہیں مال دولت کیوں نہیں مانگتے ہیں مدینہ کیوں مانگ رہے ہیں اس لئے کہ عالی حضرت نے بڑی پیاری بات دشاعت فرماتے ہیں تیبا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھے بند تیبا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھے بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگرفی ہے اس لئے کہتے ہیں ہم تو مرمی عمدینے پہ دعا کرتے ہیں نجم کی خدا آرزو ہے آشد دار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سرسکے قدموں میں ہو تید ہوتی رہے دم نکلتا رہے ہم تو مرمی مدینے پہ دعا کرتے ہیں ہم تو مرمی اس لئے دعا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشانت فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اس لئے کہتے ہیں ہم تو مرنے ہم تو مرنے ہم تو مرنے ہم تو مرنے دعا کرتے ہیں مدینہ تقیبہ میں دنیا سے جائیں گے جنت البقی میں مدفن نصیب ہوگا دس ہزار صحابہ اکرام مرح مردوان کے جہاں پر مزارات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے اس لئے کہتے ہیں ہم تو مرنے ہی مدینے دعا کرتے ہیں ہمیں غریالِ گلبد کے دل قدموں میں مودعے سلامت لے کے جائے دین و عیمہ یار سننا ہم تو مرنے ہی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے ہی مدینے میں دعا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جی اور بڑھ سبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مرشد ہیں اتار میرے مرشد ہیں اتار میرے مرشد ہیں اتار میرے مرشد ہیں اتار کیسے مرشد ہیں اتار جنہوں نے مدینہ تقیبہ سے الفت اتا کی مکہ مکرمہ سے وارفتگی کے جام اتا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ اتا فرمایا اور نہ صرف خود عمل کرنے کا بلکہ دوسروں کو سکھانے کا ذہن اتا فرمایا اس لئے ہم کہتے ہیں میرے مرشد ہیں اتار میرے مرشد ہیں اتار میرے مرشد ہیں اتار انشاء اللہ ان کے صدقے انشاء اللہ ان کے صدقے وہ بیڑا بار میرے مرشد ہیں اتار میرے مرشد ہیں اتار میرے مرشد ہیں اتار اور آج دعوت اسلامی کے مبلغین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں اور سنتیں اپنا رہے ہیں یہ ہیں ان کے شاہکار اللہ تبارک وطالہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کو اور ان کے اس گلشن کو صدا بہار رکھے لہ لہاتہ رکھے ان پر اپنی رحمتوں کے اللہ کریم سائے رکھے صبح ہو میری رحمتوں سے بری صبح ہو میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے پھلا کہتے کہتے موسیقی